اسلاف وہ ہیں جو یہ کہیں کہ رسول اللہ کی قبر مبارک میں ہڈی ہیں اللہ نہ تہو ایسے تمہارے اسلاف کے اوپر جو اس قسم کے گستہانہ کی دے رکھتے تھے میں نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں اللہ کی لانت و جھوٹ بولنے والوں پر آل سنت کے کسی بھی عالم نے کسی بھی کتاب میں یہ بات نہیں لکھی کہ نبی اباق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک میں ہڈی ہیں کشف المحجوب میں امام گونیفر رحمت اللہ علیہ کا خواب لکھا تھا کہ انہوں نے خواب میں یہ دیکھا کہ نبی اباق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہڈیاں مبارک بکری پڑیاں میں جمع کر رہا ہوں صرف خواب لکھا تھا مرزے نے اس کو یوں رنگ دے دیا کہ جی ان کا یہ عقیدہ ہے حالانکہ مرزا خود بھی بارہار اپنی ویڈیوز میں کہہ چکے ہیں کہ خواب حقیقت نہیں ہوتا بلکہ تمثیل ہوتا ہے اور پھر اس کی پریکٹیکل مثال آپ دیکھ لیں جو بخاری مسلم میں مسائلما قذاب کا ذکر بوجود ہے نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں خواب دیکھا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں دو سونے کے کنگن ہیں آپ کہتے ہیں میں نے خواب میں جب وہ کنگن دیکھے تو مجھے اس چیز کی تکلیف اور دکھ ہوا کیونکہ سونا تو مرد کے لیے حرام ہے خواب میں دیکھا نا وہ ایک استارہ تھا اب مرزے نے ایک خواب بیان کیا اور ہاتھ کے ذریعے اشارہ بھی مرزے نے کیا کہ حضور علیہ السلام نے ہاتھ میں کنگن پہنے ہوئے تھے سونے کے اشارہ اسی طرح مرزے نے کیا ہے جبکہ مرد کے لیے سونے کے کنگن ہاتھ میں پہنا حرام ہے تو کیا نعوذ باللہ اس سے ہم یہ سمجھے کہ مرزے نے یہ عقیدہ دیا ہے کہ حضور علیہ السلام یہ حرام کام کرتے تھے ایسا نہیں ہے بلکہ یہ ایک خواب بیان کیا ہے اور مرزا خود کہتا ہے خواب استیارہ ہوتا ہے تو جس طرح مرزا خواب بیان کر کے یہ عقیدہ نہیں بتانا چاہتا کہ نعوذ باللہ حضور علیہ السلام یہ کام کرتے تھے نہیں بلکہ ایک خواب بیان کیا ہے اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمت اللہ کا خواب لے کر نعوذ باللہ کسی نے بھی یہ عقیدہ نہیں بتایا نہ بنایا ہے کہ نعوذ باللہ حضور علیہ السلام کی قبر مبارک میں ہٹیاں ہیں مرزے نے غلط رنگ دے دیا کہ جی ان کا یہ عقیدہ ہے نعوذ باللہ چلیں اگر کشف المحجوب پر مرزے نے فتوہ لگانا ہے غلط رنگ دے کر تو پھر یہ خواب صرف کشف المحجوب میں نہیں لکھا بہت ساری کتابوں میں لکھا ہے تو مرزے کو چاہیے ان کا نام لے کر ان پر لانت بیجے جس طرح یہاں لانت بیجی ہے پانچمیں صدی کے مشہور محدث ابن عبدالبر رحمت اللہ علیہ جن کی مرزا بھی تعریف کرتا ہے ان کی کتاب ہے الانتقاء فی فضائل سلاسط الائمت الفقہ اس کتاب میں کئی سندوں کے ساتھ انہوں نے امام گونیف رحمت اللہ علیہ کی فضیلت بیان کرنے کے لیے یہ خواب لکھا ہے اسی طرح علامہ زابی رحمت اللہ علیہ جن کی مرزا بہت تعریف کرتا ہے ان کی کتاب ہے سیر آلام نبلہ اس میں بھی انہوں نے امام گونیف رحمت اللہ علیہ کی فضیلت بیان کرنے کے لیے یہ خواب لکھا ہے اور اس کی تردید نہیں کی یہ خواب تو بہت ساری کتابوں میں بہت سارے عائمہ علماء محدثین نے لکھا ہے فیلحال ہم نے دو مثالیں پیش کی ہیں اب مرزا حمد کرے ابن عبدالبر رحمت اللہ علیہ علامہ زہبی رحمت اللہ علیہ کا نام لے کر ان پر لانت بھیجے اس بنیاد پر کہ انہوں نے یہ خواب لکھا ہے اور مرزا کہتا ہے یہ خواب گستاخانہ تھا شیطانی خواب تھا جبکہ امت میں کسی بھی محدث نے کسی بھی عالم کسی بھی امام نے اس کو گستاخانہ اور شیطانی خواب نہیں کہا بلکہ بطور فضیلت کے یہ خواب کئی سارے محدثین نے نقل کیا ہے لیکن مرزا کا چونکہ اپنا ذہن گندہ ہے اس لیے اس خواب کو غلط رنگ دے کر مرزا نے یہ کہہ دیا کہ یہ ان کا عقیدہ ہے اگر خواب نقل کر دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ عقیدہ ہے تو پھر مرزا نے جو خواب نقل کیا ہے کہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں میں سونے کے گنگن پہنے ہوئے تھے تو کیا مرزا کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام سونے کے گنگن پہنے کرتے تھے تو پھر مرزا پر لانت ہے اگر مرزا کا یہ عقیدہ ہے تو اور اگر مرزا کا یہ عقیدہ نہیں ہے اور مرزا بھی کہے گا میرا یہ عقیدہ نہیں ہے تو پھر دوسروں پر جھوٹا الزام لگا کر اور اپنی طرف سے یہ بات گھڑ کے کہ یہ ان کا عقیدہ ہے خواب کی بنیاد پر یہ بات گھڑ کر مرزا خود لانت کا مستحق ہو چکے ہیں